سو گائی جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ شیا گوان نے ہوانگ کی بوڈی میں وائٹ نائٹ میر ڈال کر اسے گرن نائٹ میر آئیلینڈ پر بھیج دیا تھا ہوانگ نے مون لائٹ فوکس کے ساتھ سول کانڈریٹ کر کے اسے اپنا سول پیٹ بنا لیا تھا شینگ مو ہوانگ کو مارنے ہی کوشک کر رہا تھا مگر موے نے اس کے ہنٹی مولف کو مار دیا تھا جس کی وجہ سے شینگ مو کے گرن نائٹ میر نے اس کی بوڈی کو ڈیشٹوئی کر دیا تھا اچانک ہوانگ کا وائٹ نائٹ میر بھی جا گیا تھا پھر اب ہم ہوانگ کو دیکھتے ہیں وائٹ نائٹ میر کے جاگنے کی وجہ سے اسے کافی تکلیف ہوتی ہے موہیں اس کے پاس جانے ہی کوشک کرتی ہے پر ہوانگ کی بوڈی سے اسٹرگ انرجی ریلیز ہوتی ہے جس وجہ سے وہ دور گر جاتی ہے اور اسے چھوڑ لگتی ہے جس وجہ سے وہ ہوانگ کے پاس نہیں جا پاتی ہوانگ اپنے آپ کو سمالتا ہے اور وائٹ نائٹ میر کو بوڈی سے باہر نکال دیتا ہے وائٹ نائٹ میر ہوانگ کی سول کو اس کی بوڈی سے باہر نکال لیتا ہے اور اس کی سول پاہر کو ایزو کرنے لگتا ہے جس سے ہوانگ کو کافی تکلیف ہوتی ہے وہ وائٹ نائٹ میر کو روکنے ہی کوشک کرتا ہے پر وائٹ نائٹ میر اس کی بات نہیں سنتا سول پاور ایزو کرنے کے بعد وائٹ نائٹ میر کی بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور وہ وانگ کی بوڈی میں چلا جاتا ہے جس سے وانگ شان تو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اتنی جلدی اپنے لیول کو بڑھا لے گا اچھا ہوا کہ ابھی میرے پاس پوری سول پاور تھی اور وائٹ نائٹ میر کو 80% سول پاور کی جورت تھی جس وجہ سے میں جندہ بچ گیا اگر میری سول پاور کم ہوتی تو میں جندہ نہیں بچوا تھا یہ سوچ کر وانگ موے کے پاس جاتا ہے اور اس کی چوٹ پر میڈیسین لگاتا ہے وانگ موے کو سول اسٹیز میں بھیج دیتا ہے اور خود اپنے گھر چلا جاتا ہے پھر ہم ڈیکن گولی کو دیکھتے ہیں وہ چاہوئی کو بتاتا ہے کہ آپ کو شینگ مو کافی پسند ہے پر افسوس کی بات ہے کہ اس کی ڈیت ہو گئی ہے یہ بات سنکر چاہوئی کو بہت گصہ آتا ہے وہ گولی کو کک مار کر گرا دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آخر کس کی اپماد اتنی بڑھ گئی ہے جو اس نے شینگ مو کو مار دیا گولی بتاتا ہے کہ میں نے چیک کیا کل رات وانگ کو چھوڑ کر کوئی بھی کیمپ سے بھار نہیں گیا تھا مجھے لگتا ہے کہ کوئی آؤٹسائیڈر آئیلینڈ میں آ گیا ہے اور اس نے شینگ مو کو مارا ہوگا چاہوئی کہتا ہے کہ اب جو ہو گیا ہے اسے بھول جاؤ اور جلدی سے سارے سلیوز کو گراؤنڈ میں اکٹا کرو گولی سب لوگوں کو گراؤنڈ میں اکٹا کر لیتا ہے چاہوئی انہیں شینگ مو کی ڈیت کے بارے میں بتاتا ہے جسے سب ایران ہو جاتے ہیں اور نے بروسہ نہیں ہوتا کہ کوئی شینگ کو بھی مار سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایٹ رینگ کانٹنگ ولف تھا ٹی یو کو ہواںگ پر شک ہوتا ہے کیونکہ کل رات وہ گھائے لالت میں کیمپ میں آیا تھا پر وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی چاہوئی کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ شینگ مو کی طرح دوسرے سیلز بھی مارے جائیں اسی لئے ہم کل سے ڈیول کمپیڈیشن کو شروع کریں گے یہ بات سنکر سب ایران ہو جاتے ہیں اور ہواںگ گھورا جاتا ہے کیونکہ مو یہ گھائل تھی اور اس کی مدد کے بینا ہواںگ کچھ بھی نہیں کر سکتا رات کو چوموں اپنے روم میں سو رہا تھا ٹی یو اس کے پاس آتی ہے جس سے ہواںگ کو لگتا ہے کہ کوئی اس پر اٹیک کرنے کے لئے آیا ہے اس لئے وہ گسے سے اٹھ کر ٹی یو کو ڈرانے لگتا ہے جس سے ٹی یو سچ میں ڈر جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں سیف تمہاری سول پیٹ گائیڈ لینے کے لئے آئی تھی ہواںگ اسے اپنے سول پیٹ گائیڈ بک دے دیتا ہے ٹی یو پوچھتی ہے کہ کیا تم نے شینگ مو کو مارا ہے میں نے سنا ہے کہ شینگ مو کے بعد فین یو اور گے کنگ سب سے زیادہ پارفل ہیں اب تم ان کا مقاملہ کیسے کروگے ہواںگ اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا اور اسے آرام کرنے کے لئے کہتا ہے ٹی یو پیٹ گائیڈ کو پڑھنے لگتے ہیں اگلے دن سارے سیلز گراؤن میں آ جاتے ہیں گولی سب کو بتاتا ہے کہ تم ٹوٹل چالیس سلیو سو فرسٹ راؤن میں ڈول فائٹ کرنے کے بعد صرف ٹوانٹی سلیو سے رہ جائیں گے اور سیکنڈ راؤن کے ختم ہونے کے بعد صرف ٹینت سلیو سے جندہ رہیں گے اگر تمہیں جندہ رہنا ہے تو اپنے اپونین کو جان سے مارنا ہوگا کیونکہ اگر تمہار گئے تو تمہیں مار دیا جائے گا یہ بات سن کر ایک سلیو وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پر چاہو ہی اپنے انٹنگ ولف سے اٹیک کر کے اسے مار دیتا ہے جس سے گیکنگ نیشٹ راؤن میں پہنچ جاتا ہے ڈول کامپیٹیشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور سارے سلیو اس کے بیچ میں فائٹ ہونے لگتی ہے ہونگ کی فیشٹ فائٹ ہونگ ڈان سے ہوتی ہے ہونگ ڈان ایک پویزنیس پلانٹ سے ہونگ پر اٹیک کرنے لگتی ہے لیکن ہونگ اپنے نائف کو اس کے بعد میں گسا دیتا ہے جس کی وجہ سے پلانٹ کا پویزن ہونگ ڈان کی بوڈی میں چلا جاتا ہے اور اس کی ڈیت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر چاہو ہی کو کافی گسا آتا ہے اس لیے ہونگ کی نیم پلیٹ کی پویشن چینج کروا دیتا ہے جس سے ہونگ کی سیکنڈ فائٹ گے کنگ سے ہوتی ہے ہونگ موے کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے اور گے کنگ بھی اپنے اسکیلڈ اسنیک کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے موے اپنے کلوس ہیں سیکنڈ اسنیک پر اٹیک کرتی ہے مگر اسنیک کی سکن کا ویار تھی جس وجہ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اسکیلڈ اسنیک اپنے وینم سے موے پر اٹیک کرتا ہے جسے موے کے فرق جلنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر ہونگ گھورا جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ اسنیک وینم بہت زیادہ شٹرونگ ہے یا تک کہ موے اپنے لاشٹ اسٹیج کے ڈیفینس فر سے بھی اسے نہیں بچ پا رہی مجھے جلدی کچھ سوچنا ہوگا ورنہ موے اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی یہ سوچ کر ہونگ اپنے نائف سے گے کنگ پر اٹیک کرتا ہے پر اسکیلڈ اسنیک گے کنگ کے پاس جا کر اسے بچا لیتا ہے موے اپنے ملٹیپل سلیسے سے اسنیک پر اٹیک کرتی ہے پر وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی اور اپنی پوری پاور کا یوز نہیں کر پا رہی تھی جس وجہ سے اسکیلڈ اسنیک کو کوئی فرق نہیں پڑتا سلیو شنجو ٹین یو سے کہتی ہے کہ تمہارے روم میٹ کا لگ بہت زیادہ خراب ہے آج وہ گے کنگ سے نہیں بس سکتا ٹین یو کہتی ہے کہ وہ آنگ کی مون لائٹ فوکس کی آلت کافی خراب ہے اور وہ کافی کمجور ہے جس وجہ سے وہ اپنے مون پاور کا یوز نہیں کر پا رہی شنجو کہتی ہے کہ اگر اس کی فوکس سے کچھ نہیں کر سکتی تو آج وہ آنگ جندہ نہیں بچوائے گا اس سے ٹین یو کو کافی گسہ آتا ہے اور وہ شنجو کو چھپ رہنے کے لیے کہتی ہے گے کیا اپنے اسکیلڈ اسنیک کی ڈیورنگ اسکیل ایکٹیٹ کر لیتا ہے اور اسے موے کو کھانے کے لیے بیجتا ہے موے اسکیلڈ اسنیک سے بچنے ہی کوشش نہیں کر دی اور اپنے مون شیڈو اسکیل کی مدد سے اپنا الوزن بنا لیتی ہے یہ دیکھ کر سب لوگ چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب وہ آنگ جندہ نہیں بچوائے گا وہ آنگ موے کو جان بچ کر اسکیلڈ اسنیک کے مو کے اندر بھیج دیتا ہے یہ دیکھ کر گے کینگ جوڑ جوڑ سے ہسنے لگتا ہے لیکن تب ہی موے اپنے مو لائٹ بلیڈ کی مدد سے اسکیلڈ اسنیک کی بوڈی پر کٹ لگا دیتی ہے جس کی وجہ سے اسکیلڈ اسنیک کی ڈیت ہو جاتی ہے اور موے اپنے اصلی فارم میں اس کی بوڈی سے باہر آ جاتی ہے یہ دیکھ کر سب ایران ہو جاتے ہیں فینیو کہتا ہے مو لائٹ فوکس کی ہائی لیول کومبیٹ ٹیکنیک ہے اس کا مطلب ہے کہ وانگ کی فوکس سے کم سے کم نائن رینگ کی ہے وانگ فائٹ جی جاتا ہے اور گارڈ سے گیکنگ کو مارنے کیلئے آنے لگتے ہیں جس سے گیکنگ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کسی نائٹ میر کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا یہ کہہ کر وانگ سوچتا ہے کہ یہ سب لوگ نائٹ میر پیلیس کے پاگل ہیں گیکنگ کو بتا تھا کہ نائٹ میر کے ہاتھ مرنا کیسا ہوتا ہے اس لئے اس نے کو سوسائٹ کر لی یہ سوچ کر وانگ موے کو سول اسپیس میں بھیج دیتا ہے چاہو ہی سوچتا ہے کہ مجھے ایک ہی نہیں ہو رہا ہے کہ وانگ نے اتنے وقت تک اپنے پیٹ کو چھپا کر رکھا یہاں تکی میں بھی اس کا بدا نہیں لگا پایا مجھے لگ رہا تھا کہ وانگ آسانی سے مارا جائے گا پر مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا زیادہ چالاک ہوگا اب میں یانگ فیملی کے اوڈر کو پورے کرنے میں دیر نہیں کر سکتا ورنہ میری جان خطرے میں پڑ جائے گی یہ سوچ کر چاہو ہی اپنی مینٹل کنٹرول ٹیکنک کی مدد سے وانگ کے سول اسپیس کو سیل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وانگ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ چاہو ہی نے سول کنٹرول ٹیکنک کا یوس کیا ہے یہ سب دیکھ کر ٹیو ایران ہو جاتی ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وانگ کے جیتنے پر بھی چاہو ہی اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہے چاہو ہی وانگ سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تمہارا اندر زیادہ ہی ہمت آ گئی ہے اب تمہیں سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے یہ کہہ کر اپنے ہنٹنگ ولف کو لے کر وانگ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں اگر تم نے مجھے جوڑ بولنے کی امت کی تو میرا ہنٹنگ ولف تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گا یہ سب باتیں سن کر موہے کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے پر چاہو ہی کہ وانگ کا سول سپیس سیل کر دیا گیا تھا جس وجہ سے موہے سول سپیس سے بھار نہیں آ رہی تھی اور اسے وانگ کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی وانگ اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی جرد نہیں ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا چاہو ہی وانگ سے پوچھتا ہے کہ ہم مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے شینگ مو کو مارا تھا یہ بات سنگا سب لوگوں کے اوشور جاتے ہیں اور اوہیران ہو جاتے ہیں وانگ چاہو ہی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا جس سے چاہو ہی کو بہت غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے اس کا مطلب یہی ہے کہ تم نے شینگ مو کو مارا ہے یہ کہ اگر وانگ پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے وانگ بیو شوکر نیچے گر جاتا ہے چاہو ہی اپنے ہنٹنگ ولف سے وانگ کو مارنے کا اوڈر دیتا ہے ہنٹنگ ولف وانگ کو کھانے لگتا ہے لیکن تبھی شیاہ گوان وہاں جاتا ہے اور چاہو ہی کو روک دیتا ہے پر وہ کسی کے سامنے نہیں آتا شینگ وانگ کی آواز سن کر چاہو ہی اور اس کا ہنٹنگ ولف ڈر جاتا ہے دونوں اپنا سر جکا کر جمین پر بیٹھ جاتے شیاہ وانگ کہتا ہے کہ میں وائٹ نائٹ میر کو لینے کے لیے واپس آیا تھا پر اس کے اوشٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس نے ابھی کچھ اور سول پاور کی جورت ہے اس لئے وائٹ نائٹ میر کو کچھ اور وقت اپنا لیول بڑھانے کا موقع دو کو وانگ اور موے کلیف کے اوپر چلے جاتے ہیں وانگ کہتا ہے کہ میں جلدی سے گرین نائٹ میر آئیلینڈ سے بھاگنے کا راستہ ڈوڑنا ہوگا میں تم سے پرومیس کرتا ہوں کہ ہم دونوں ساتھ میں شٹونگ بنیں گے اور میں تمہیں جلدی سے چو فیمیلی میں لے کر جاؤں گا میں جانتا ہوں کہ تمہیں میری بیجیتی ہوتے ہوئے دیکھنا اور مجھے تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں ہے اگر میں سج بتاؤ تو مجھے بھی تمہاری طرح ان لوگوں پر غصہ آتا ہے مگر اس وقت ہم چاہوئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسی لئے ہمیں شٹونگ بننے کا انتجار کرنا ہوگا پر میں پرومیس کرتا ہوں کہ ہاتھ جو کچھ بھی ہوا ایسا دوبارہ نہیں ہوگا تب ہی موے روار کرنے لگتی ہے اور ایوالیوٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وانگ خوش ہو جاتا ہے اور سول سپیس میں جا کر موے کو سول کشٹل ایزو کرواتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم لگاتا ہے ریشل میوٹیشن کرتی ہو اسی لئے ہم بیشٹ ایٹریبیوٹ سے کی ٹریننگ پر جائے دیان دیں گے جس سے فائر ایٹریبیوٹ مین ہوگا اگر ابھی ہم تمہاری اوفینسیو پاور کو بڑھائیں گے تو جب فیوچر میں تم نائن ٹیرڈ ڈیمن فوکس میں ٹرانسوم ہوگی تو تمہاری کومبیٹ پاور سیلور مون فوکس سے اور ڈیمن مون فوکس سے کہیں جیادہ خطرناک ہوگی سول کشٹل کی وجہ سے موے کے فر اور کلو اپگریٹ ہو جاتے ہیں جس سے موچو بہت خوش ہوتا ہے فیرم چاہو ہی کو دیکھتے ہیں وہ سوچتا ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ لوڈ چھیا نائٹ میر کو بڑھانے کے لئے رکھنا چاہتے ہیں اب میں دوبارہ اس ور اٹیک نہیں کر سکتا پر مجھے یانگ فیملی کے اورڈر کو بھی پورا کرنا ہوگا یہ سوچ کر چاہو ہی گولی سے کہتا ہے کہ برانچ آئیلینڈ ماسٹر لوڈ لیو جین کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ مجھے ان سے کسی جروری چیچ کے بارے میں بات کرنی ہے چاہو ہی کا اورڈر لے کر گولی وہاں سے چلا جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ بھی سوڑی ہی پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکائب ضرور کر لینا ملتے سے نیچٹ ویڈیو میں تھنکس وروچی